مووی کے سٹارٹ میں ہم ویننس ڈے نام کی ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں اس کی حرکتیں اور چوائسز کے ساتھ ساتھ یہ بھی عام لڑکی نہیں تھی ویننس ڈے جب اپنا لوکر کھولتی ہے تو اسے اپنا بھائی ملتا ہے جو بندہ ہوا ہوتا ہے جب وہ اسے کھولنے لگتی ہے اس کے ہاتھوں کو ٹچ کرتی ہے تو اسے کچھ ویزنز آتے ہیں جن میں وہ ان لڑکوں کو دیکھتی ہے جنہوں نے یہ سب کیا تھا پھر ویننس ڈے وہاں سے سویمنگ پول جاتی ہیں جہاں وہ لڑکے سویمنگ کر رہے ہوتے ہیں تب وہ پور میں پیرانہ چھوڑ دیتی ہے سارے لڑکے تو نکل آتے ہیں لیکن ایک بچے کو بہت بری طرح سے کاٹ لیتے ہیں اس کی اس حرکت کی وجہ سے ویننس ڈے کو سکول سے نکال دیا جاتا ہے اور یہ پہلی بار ویننس ڈے نے ایسا نہیں کیا بلکہ پہلے بھی اسی حرکتوں کی وجہ سے سکول سے نکالی جا چکی ہے اس لیے اب اس کے پیرنس اس کو نیور مور اکیڈمی لکھے جا رہے تھے اس کے موم ڈے بھی پہلی بار یہی ملے تھے اور ان کی فیملی ایڈمز فیملی کے نام سے بہت زیادہ مشہور تھی ویننس ڈے کے موم ڈے ایک دوسرے سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے اب ہم ایک لڑکے کو دیکھتے ہیں جو نیور مور کے جنگل میں ہائکنگ کرنے آیا تھا وہ جنگل میں بیٹھ کے چائے پینے لگتا ہے تو اچانک ایک چیز اس پہ حملہ کر کے اس کو مار ڈالتا ہے ویننس ڈے کے پیرنس نیور مور کی پرنسپل سے ملنے جاتے ہیں پرنسپل بھی ویننس ڈے کے موم ڈیٹ کے ساتھ اسی سکول میں پڑا کرتی تھی کیونکہ نیور مور میں صرف آوٹ کاسٹ بچے ہی پڑتے ہیں اور اس مووی میں آوٹ کاسٹ مرمیڈ، میمپائر، ویرولف، ویچ کو کہا گیا ہے اس مووی میں پرنسپل ویننس ڈے کو اس کے روم میں جب لے جاتی ہے جہاں اس کی روم میٹ نے روم کو بہت کلر فل بنایا ہوتا ہے لیکن ویننس ڈے کو صرف بلیک ہی پسند تھا تو اس کی روم میٹ اس کے ایکسپریشن دیکھ کر پوچھتی ہے کہ تم ٹیک تو ہونا تو اس پر اس کے ڈیٹ کہتے ہیں کہ یہ زندہ لاش کی طرح ہی دیکھتی ہے پھر جب اس کی روم میٹ اینٹ اس کو اکیڈمی گماری ہوتی تب ایک لڑکا ان کے پاس آتا ہے جو اسے ٹک ٹوک کی آئی ڈی مانگتا ہے تب ویننس ڈے اسے کہتی ہے کہ مجھے سوشل میڈیا ہڈیوں کو بلا دینے والی بیماری لگتی ہے پھر جب ویننس ڈے کے پیرنٹ وہاں سے جانے لگتے ہیں تو اس کی موم اس سے آکے کہتی ہے کہ تم یہاں سے کبھی بھی نہیں باغ پاؤگی تو اس پر ویننس ڈے کہتی ہے کہ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں جلدی یہاں سے باغ جاؤں گی پھر اس کی موم اس کو ایک لوکٹ دیتی ہے اور کہتی ہے میں تمہاری باتیں دل پہ نہیں لیتی پھر ماں سے جاتے وقت اس کے ڈیڈ وہاں ایک ہاتھ کو چھوڑتے تھے جس کا نام تھنگز تھا اب ادھر شیریف کو اس ٹوریس کے بوڈی پارٹ جنگل کے الگ الگ حصوں میں ملتے ہیں اور ایسا پہلی بار نہیں ہوا تھا کچھ دنوں میں اس جنگل میں تیسری بار ایسا ہوا ہے ویننس ڈے اپنے روم میں اپنے حصے کی جگہوں سے کلرفل چیزیں نکال لیتی ہے اور اینٹ کو بولتی ہے کہ روم میں خاموشی رکھو کیونکہ یہ میرے نوول لکھنے کا ٹائم ہے لیکن وہ روم میں میوزک لگا کے ڈانس کرنے لگتی ہے ویننس ڈے اینٹ کو میوزک کرنے کو بولتی ہے لیکن اینٹ اسے اپنے ویر فول بالے پنجے دکھا کر ڈرانے کی کوشش کرتی ہے تب ہی مہاں میں سٹرون بیل آتی ہے جو ویننس ڈے کو ویلکم کرتی ہے اور اسے بلیک روز دیتی ہے اگلے دن جب ویننس ڈے شام کو باہر جا رہی تھی تو تنگز اسے چپ چپ کر دیکھ رہا تھا تب ہی اوپر سے سٹیچو گرنے والا ہوتا ہے ویننس ڈے پر تو اس ٹائم ایک لڑکا زیویر اسے بچا لیتا ہے لیکن تب وہ پہ ہوش ہو چکی تھی جب اسے ہوش آتی ہے وہ تو زیویر کو تھینکس بولنے کے بجائے کہتی ہے کہ مجھ سے یہ امید مت رکھنا کہ میں تمہاری شگر گزار رہوں گی بلکہ تم نے میری ایک اچھی موت کو ٹھال دیا ہے تب زیویر اسے بولتا ہے کہ میں تمہیں بہت سالوں سے جانتا ہوں جب ہم دس سال کے تھے تو میری کوڑ مدر کے فیونرل میں اپنی گرینڈ مدر کے ساتھ آئی تھی ہم ہائیڈن سی کھیل رہے تھے میں اپنے کوڑ مدر کے کافن میں چپ گیا تھا میں ان کے ساتھ زندہ چل کر مرنے والا تھا تب تم نے مجھے بچایا اور آج میں نے تمہاری جان بچا کر حساب برابر کر دیا پھر جب وینس ڈے اپنے ٹرائپ ریٹر پر کام کر رہی ہوتی تو اسے اپنے بیٹ پر کچھ نظر آتا ہے جب وہ پیٹ شیٹ اٹھا کر دیکھتی ہے تو ٹنگز کو پکڑ لیتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو تو وہ بتاتا ہے کہ تمہارے ڈے نے مجھے یہاں تم پر نظر رکھنے کیلئے چھوڑا تھا تب وینس ڈے اس کو کہتی ہے کہ اب تم میری لئے کام کرو گے ورنہ میں تمہیں ہمیشہ کے لئے اس ڈراؤ میں بن کر دوں گی لیکن ٹنگز اس سے اس کا ساتھ دینے کا بادہ کرتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اگلے دن پرنسپل وینس ڈے کو تیرپی کے لئے تیرپسٹ کے پاس لے جاتی ہے لیکن وینس ڈے وہاں ٹنگز کی ہیلپ کی وجہ سے وہاں سے واش روم کا بہانہ بنا کر بھاگ جاتی ہے وہاں سے باگتے ہوئے اس کی ٹکر ایک آدمی سے ہوتی ہے تب اسے کچھ ویجنز آتے ہیں کہ اس آدمی کا ایکسیڈن ہونے والا ہے لیکن وہ اسے کچھ نہیں بتاتی کیونکہ اس کو تو کھون خرابہ بہت زیادہ پسند ہے پھر وہ وہاں سے ایک ریسٹورن میں جاتی ہے جہاں وہ ایک ٹائلر نام کے لڑکے سے ملتی ہے اس کا کوفی مشین خراب ہو گیا تھا تو وہ اسے کہتی ہے کہ میں تمہاری مشین ٹیک کر سکتی ہوں لیکن بدلے میں مجھے برنل سٹیشن تک چھوڑنا ہوگا پھر وینل سٹے اس کی مشین ٹیک کر دیتی ہے تو وہ اسے کہتا ہے کہ تم تھوڑا ویٹ کرو میری شفٹنگ بس قتم ہونے والی ہے جب وہ اس کا ویٹ کر رہی ہوتی ہے تب وہاں کچھ لڑکے آتے ہیں اس کو تنگ کرنے لگتے ہیں لیکن وہ اکیلی ہی ان تینوں لڑکوں کو سبق سکھا دیتی ہے تب ہی وہاں ٹائلر کے ڈیٹ شیرف آتے ہیں تو ٹائلر انہیں بتاتا ہے کہ یہ لڑکے کسٹمرز کو تنگ کر رہے تھے تو اس نے ان کو پیٹ ڈالا تب وہاں نیور مور کی پرنسیپل بھی آ جاتی ہے اور شیرف کو سوری بول کر وینل سٹے کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے پرنسیپل وینل سٹے کی باگنے کی کوشش پر بہت ناراض تھی راستے میں انہیں ایک ایک ایکسیڈنٹ ہوا نظر آتا ہے اس پر پرنسیپل کہتی ہے کہ میں امید کرتی ہوں کہ ٹرائور ٹیک ہو تب وینل سٹے بولتی ہے کہ وہ مر چکا ہے اس کی گردن کی ہٹی ٹوٹ گئی ہے اس کے بعد وینل سٹے اپنے روم میں جاتی ہے تو وہ وائلن بجانے لگتی ہے وہ بہت اچھا بجا رہی تھی وہ ٹیون وہاں سب کو پسند آتی ہے تب وہاں اینٹ آتی ہے تو اس کی نظر تنگز پر پڑتی ہے تو وہ پوچھتی ہے کہ یہ کیا چیز ہے تو وینل سٹے بتاتی ہے کہ یہ ہماری ایڈم فیملی کی سیکرٹ میں سے ایک سیکرٹ ہے اب ہم ایک لڑکے کو دیکھتے ہیں ریون جو کہ لیبریری میں جا کر وہاں ایک بک سے ایک تصویر کو پارتا ہے دوسری طرف تنگز ٹیلر کے گھر پہنچ جاتا ہے جہاں ٹیلر دیکھ کر اسے ڈر جاتا ہے اور اسے مارنے لگتا ہے پھر تنگز اشارے سے اسے پیٹنے کو کہتا ہے اسے وینل سٹے کا نمبر دیکھ کر اسے کال کرنے کو بولتا ہے جب وہ اسے کال کرتا ہے تو وہ اسے کہتی ہے کہ سکول کے فیسٹیول میں سارے بچے آئیں گے میں وہاں سے بھاگنے والی ہوں اور اگر تم مجھے سٹیشن تک پہچھا دوگے تو میں تمہیں اچھا انعام دوں گی ٹیلر اس کی بات مان جاتا ہے پھر جب وہ فیسٹیول میں جاتے ہیں تو پرنسپل کی نظر وینل سٹے پر ہوتی ہے اس لیے وہ ایک آدمی کو پیسے دیکھ کر پرنسپل کا دیان ہٹھانے کو کہتی ہے وینل سٹے ٹیلر کے ساتھ جانے سے پہلے اپنے ڈیٹ کا ایک ریکارڈ گفت کرتا ہے جو اس نے اپنے ڈیٹ کے آفیس سے چرایا تھا وینل سٹے وہ لے کر وہاں سے جانے لگتی ہے تب اچانک اس کی ٹکر ریمن سے ہو جاتی ہے تب اسے کچھ خطرناک ویشنز آنے لگتے ہیں ریمن جنگل کی طرف پاگ رہا تھا تو وہ بھی اس کی پیچھے جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ رک جاؤ تمہاری جان کو خطرہ ہے لیکن وہ اسے اپنے میزیک کے ساتھ ترخ کے ساتھ لگا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ خطرہ مجھے نہیں تو میں ہے اور میں تم سے سب کو بچا رہا ہوں پھر اسے بتاتا ہے کہ اس دن وہ سٹیچو بھی میں نے تمہارے اوپر گرائیا تھا اور پھر وہ وینل سٹے کو ایک تصویر دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس تصویر میں تم ہو اس کو میری موم نے پچی سال پہلے بنایا تھا وہ بھی نیور مور میں پڑتی تھی انہوں نے مجھے کہا تھا کہ اس لڑکی کو تمہیں روکنا ہوگا ورنہ وہ نیور مور کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کو تباہ کر دے گی اب وہ وینل سٹے کو مارنے والا ہی ہوتا ہے تب ایک مونسٹر آتا ہے اور اس پر اٹیک کرتا ہے اور اس سے بہت بے رحمی سے مار دیتا ہے یہ سب دیکھ کر وینل سٹے وہاں سے باغنے کا پلان کینسل کر دیتی ہے کیونکہ اب اس کے دماؤں میں بہت سے سوال دیکھیں کہ وہ دنیا کے لئے خطرہ کیوں ہے اور وہ مونسٹر اس نے اس کی جان کیوں بچائی اور اس کے ڈیٹ کی پولیس ریپورٹ جس میں اس کے ڈیٹ پر مرڈر کا الزام تھا وینل سٹے سیزن ون اپیسوڈ ٹو اگلے دن شیرف سکول آتے ہیں کیونکہ انہیں ڈیٹ بوڈی نہیں ملتی وینل سٹے کی طلاب ہے اور نہ ہی کوئی نشان ملے تھے وہ وینل سٹے سے پوچھتے ہیں کہ تم وہاں کیا کر رہی تھی تو وہ بتاتی ہے کہ میں جنگل کی طرف فریون کو بھاگتے دیکھا اور جب میں اس کی پیچھے گئی باگ گیا ہے اور آپ کو وینل سٹے کی باتوں کا یقین نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس کو دورے پڑتے ہیں اور اسی لئے ہم اس کی تیرپی بھی کروا رہے ہیں یہ جلدی ٹیک ہو جائے گی وینل سٹے تب پرنسپل کو کہتی ہے کہ میں شیرف سے اکیلے میں بات کرنا چاہتی ہوں جب پرنسپل وہاں سے جاتی ہے تو وینل سٹے شیرف سے کہتی ہے کہ جنگل میں کچھ ہے جو سب کو مار رہا ہے اور اسی نے ریمن کو مارا ہے لیکن تب ہی وہاں ریمن سے ہی سلامت واپس آتا ہے اگلے دن جب وینل سٹے کو تیرپیسٹ کے پاس سے جایا جاتا ہے تو وہ اسے پوچھتی ہے کہ تم نے سب اٹینشن اپنی طرف کرنے کے لیے یہ افوا بنائی تم نے سچ میں ریمن کو مرڈر ہوتے ہوئے دیکھا تو وہ کہتی ہے کہ مجھے پتا ہے کہ میں نے کیا دیکھا ہے لیکن مجھے تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں پھر جب وہ وہاں سے جا رہی ہوتی ہے تو اسے ٹیلر ملتا ہے وہ اسے کہتا ہے کہ تم فیسٹیبل سے کہاں باگ گئی تھی مجھے پتا نہیں لیکن مجھے تمہارے باتوں پر پورا یقین ہے اس کے بعد وہ اس تصویر پر کچھ سمبلز کو دیکھتی ہے جو اسے ریمن نے دی تھی ریمن کو بلا وجہ سکول سے نکالا جا رہا تھا تو اس لیے وینل سٹے تنگز کو ریمن کا پیچھا کرنے کے لیے بیچتی ہے پرنسپل کے کہنے پر وینل سٹے کو کسی بھی ایکسٹرا ایکٹیوٹیز میں شامل ہونا تھا اس لیے وہ بیگ کیپنگ کے کلپ کو جوائن کر لیتی ہے جس میں یوجین نام کا صرف ایک لڑکا تھا ادھر تنگز ریمن کا پیچھا کرتا ہے تو اسے پتہ لگتا ہے کہ ریمن اپنا روح بدل رہا ہے پہلے وہ آدمی میں بدلتے ہیں اور پھر پرنسپل میں تنگز یہ سب آ کر وینل سٹے کو بتاتا ہے اس کے بعد کلاس ٹارٹ ہوتی ہے تو زیویر اسے کہتا ہے کہ میری ساتھ والی سیٹ کھالی ہے تم وہاں بیٹھ سکتی ہو تو وہ اس کے پاس پیٹھ جاتی ہے زیویر ایک سپائیڈر کی سکیچ بناتا ہے جو اس کی میجک سے زندہ ہو جاتی ہے لیکن وینل سٹے اسے مار دیتی ہے پھر یہاں بیانکا اور وینل سٹے کی بہت بحث ہوتی ہے وینل سٹے کو بیانکا پسند نہیں تھی اور نہ ہی بیانکا کو وینل سٹے کیونکہ پورے سکول میں وینل سٹے ہی تھی جو بیانکا کی ٹکر کی تھی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وینل سٹے اپنی جگہ انٹ کو بھی کیپنگ کلپ بیج دیتی ہے جہاں یوجین اس کے ساتھ فلٹ کرنے لگتا ہے کیونکہ اسے ویر ور فلٹ کیا بہت پسند تھی اور وینل سٹے خود اس مونسٹر کو ڈھونے نیور مور کے جنگلوں میں چلی جاتی ہے جہاں ٹیلر اس کو اپنے ڈیٹ کے نظروں میں آنے سے بچا لیتا ہے وہ وہاں اپنے ڈیٹ کا پیچھا کرتے کرتے آ گیا تھا تب وہاں وینل سٹے کو اور ریون کی لڑائی کیا ویجنز آتا ہے اور ایک لیبریری اور بک نظر آتی ہے اس لیے وہ وہاں سے اس بک کو ڈوننے کے لیے لیبریری میں چلی جاتی ہے لیکن اسے وہاں کوئی بک نہیں ملتی تب ہی وہاں مسترون آتی ہے اور کہتی ہے کہ یہاں تو ویمپائر سٹورنز اپنی پیاس بچانے کے لیے آتے ہیں تم یہاں کیا کر رہی ہو تو وہ کہتی ہے کہ میں نے بھی یہاں دو ویمپائرز کو ایک دوسرے کا خون پیتے ہوئے دیکھا ہے اور وہ پھر چوری سے وہاں زیویر کے روم میں گز جاتی ہے کیونکہ ریون زیویر کا روم میٹ تھا وہ لوگ بک ٹونے لگتے ہیں لیکن تب وہاں زیویر آتا ہے تو وہ پیٹ کے نیچے چھپ جاتے ہیں تب ہی بیانکا بھی زیویر کے روم میں آتی ہے کیونکہ وہ زیویر سے پیچ اپ کرنا چاہتی تھی کیونکہ وہ پہلے ایک دوسرے کو ڈیٹ کرتے تھے لیکن زیویر جب اسے منع کر دیتا ہے جس سے بیانکا کو لگتا ہے کہ زیویر نے اس کو وینسٹے کی وجہ سے چھوڑا ہے تو وہ اس سے کہتی ہے کہ کل میں تمہاری فیورٹ گرل کی کل بوٹ ریس میں بہت تجیہ اڑانے والی ہوں تب وینسٹے اس کی پوری بات سن رہی ہوتی ہے پھر وہ اینسٹے آ کر کہتی ہے کہ کل میں بھی تمہارے ساتھ ریس میں جاؤں گی اور بیانکا کو میں ہرا کر رہوں گی اگلے دن ریس شروع ہوتی ہے اس ریس کا کوئی خاص قانون نہیں ہوتا اس ریس میں جو ٹیم سب سے پہلے کیو میں جا کر فلیک کو لے کر آئے گا وہ جیت جائے گا ریس شروع ہوتی ہے اور بیانکا کا ایک مرمیر دوست پانی میں کود کر ایک ٹیم کی بوٹ کو دبا دیتا ہے لیکن جب وہ وینسٹے کی بوٹ کی طرف پڑھتا ہے تو تنگز اس پہ جال پین کر اسے پانی میں ہی پسا دیتا ہے اب کنارے پہ صرف ٹیم ٹیم ہی پہنچتی ہے ساری ٹیم فلیک لینے کے لیے جاتی ہے تو اینٹ چوکر ٹیم کی بوٹ میں اپنے ناکنوں سے ہول کر دیتی ہے جب سب اپنی فلیک لے کے واپس آ رہے تھے تو وینسٹے کو ایک ویشن آتا ہے جس میں وہ اپنی جیسی لڑکی ہاتھ میں کتاب جی اس کے سامنے کری ہوتی ہے ہوش میں آنے کے بعد وہ فلیک لے کے واپس اپنے بوٹ کی طرف آتی ہے جوکر کی بوٹ تو ہول ہونے کی وجہ سے وہیں ڈوب جاتی ہے دوسری طرف وہ مرمیٹ پھر سے وینسٹے کی بوٹ کی طرف آتا ہے اور حملہ کرتا لیکن تنگ سپانی میں جا کر مرمیٹ کے مو پر ایک سور کا مکہ دیتا ہے ادھر وینسٹے اپنے بوٹ سے ایرس کو نکال کر پیانکا کے بوٹ کو خراب کر دیتی ہے اور وہ ڈوب جاتے ہیں اور اس طرح سے اینٹ کی ٹیم جیت جاتی ہے اور ایسا چار سالوں میں پہلی بار ایسا ہوا کہ پیانکا کو کسی نہ ہرا دیا اس لیے وہ آج غصے سے اکپکولہ ہو رہی تھی رات کو وینسٹے اسی سٹیچو کے پاس جاتی ہے جس پہ وہی سیمپل تھا جو اس نے اپنے ویژن میں دیکھا تھا وہ اس بک میں پہیڈی کو سلجاتی ہے تو اسے ایک راستہ مل جاتا ہے وہ اس کے اندر جاتی ہے تو وہاں اس کے موم ڈیٹ کے ساتھ ساتھ سیکرٹ سوسائٹی کے کافی ممبر کی تصویریں تھی اور اسے ایک بک بھی مل دی ہے جب وہ بک لے کے آ رہی تھی تب بھی اسے کوئی مارکر بے ہوش کر دیتا ہے جب وینسٹے کو ہوش آتی ہے تو اس کے سامنے کچھ لوگ ہوتے ہیں یہ لوگ سیکرٹ سوسائٹی کے لوگ تھے جو یہاں ماسک لگا کر آئے تھے لیکن ان کی آواز سن کر وینسٹے ان کو پیچھان لیتی ہے تم اپنا ماسک ہٹاؤ بے وکوفو جب وینسٹے ان کو سیکرٹ سوسائٹی کا پتہ لگ جو کہاتا تو زیویر اسے کلپ کو جوائن کرنے کو کہتا ہے لیکن بیان کا ان کو ایسا کرنے سے منع کرتی ہے تب وینسٹے کہتی ہے کہ مجھے کوئی شوق نہیں اس بے وکوفو کے کلپ کو جوائن کرنے کی اس دوران وہ اپنی رسی بھی کھول لیتی ہے اور وہاں سے جاتے جاتے کہتی ہے کہ تم بے وکوفو کو تو اچھی طرح سے کٹنیپ کرنا بھی نہیں آتا پھر اس کے بعد وہ اس بپ پہ اس تصویر کو لگا کر کمپٹیٹ کرتی ہے اگلے دن نیور مور کی پرنسپل سٹوڈنس کو ایک پروجیکٹ دیتی ہے اس میں انہوں نے شہر کے مارکر کی دکانوں میں جا کر کام کرنا تھا تب وینسٹے وہ بک زیویر کو دکھا کے پوچھتی ہے کیا تم اس بک کو جانتے ہو پھر زیویر کہتا ہے کہ اس بک کی وجہ سے میری اور ریمن کی لڑائی بھی ہوئی تھی پھر زیویر اسے پوچھتا ہے کہ تم اس بک کے ساتھ کیا کر رہی ہو یہ بک تو تیس سال سے بھی پرانی ہے بینسٹے اسے پوچھتی ہے کہ تم جوزف کے بارے میں کیا جانتے ہو تو وہ اسے کہتا ہے کہ اگر تمہیں جوزف گریگ سٹون کے بارے میں جارہ کچھ جانا ہے تو تم جوزف کے میٹنگ ہال میں چلی جاؤ ادھر دوسری طرف میار آتا ہے جو شہرف اسے کہتا ہے کہ جنگل میں کچھ ایسی چیز ہے جو سب کو مار رہی ہے ادھر سارے سٹورنز الگ الگ شاپ میں چلے جاتے ہیں اور اپنا اپنا کام کرنے لگتے ہیں یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اینٹ اور ایجکس کو ایک ٹوئی شاپ میں ایک ساتھ کام کرنے کو ملتا ہے اینٹ اس کے ساتھ پلٹ کرنے کی خوشش کر رہی تھی جب وہ اسے نہیں سمجھتا تو اینٹ خود پرسٹریٹ ہو کر اسے ہکپ کرنے کا بول دی ہے بینسٹے ایک ویٹر بنی تھی لیکن بینسٹے کا انو کا ایٹیٹیوٹ دیکھ کر کوئی بھی اس سے کوئی چیز نہیں لیتا دوسری جگہ یوجین بیٹھ کر خود پیسٹریٹ ٹوس رہا ہوتا ہے تب ہی کچھ لڑکے آ کر اسے پریشان کرتے ہیں جس کے بعد بینسٹے آ کر انہیں اچھا سبق سکھاتی ہے پھر وہ یوجین کو اپنے ساتھ دے کر اپنے بک والے کریپ سٹار کے بارے میں بتانے کے لیے میٹنگ ہال لے کے جاتی ہے کریپ سٹار میں بہت ساری چیزیں اور ایک پینٹنگ دیکھتی ہے جس میں وہ ایک لڑکی کو بک پکڑے ہوئے دیکھتی ہے جیسے اس نے کیف کے پاس اپنے ویژن میں دیکھا تھا پھر اسے وہاں اس پینٹنگ والی لڑکی کی بک بھی مل جاتی ہے لیکن وہ نکلی تھی تب وہاں ایک لیڈی آتی ہے اور وینسٹے اسے اصلی بک کے بارے میں پوچھتی ہے تو وہ بتاتی ہے کہ وہ بک تو چوری ہو گئی اور یہ اصلی میٹنگ ہال نہیں ہے اس کے بعد وینسٹے ٹیلر سے ملنے اس کے کافی شوپ جاتی ہے اور گریک سٹون کے اوریجنل میٹنگ ہال کے بارے میں پوچھتی ہے تو ٹیلر اسے بتا دیتا ہے وہ وہاں سے اکیلی میٹنگ ہال میں چلی جاتی ہے وہاں ایک آدمی آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ یہ میری جگہ ہے یہاں سے نکلو جس کے بعد تینگز اس آدمی پر حملہ کر دیتا ہے اور اس کے بعد وہ آدمی وہاں سے باگ جاتا ہے اسے وہاں کچھ نہیں ملتا تو وہ وہاں سے جانے لگتی ہے تو اسے ایک ویژن آتا ہے جس میں وہ گریک سٹون ایک کوٹی ایڈم نام کی لڑکی کو ویژ ثابت کر کے ایک جگہ بند کر دیتا ہے جہاں کچھ اور لوگ بھی تھے گریک سٹون ان لوگوں کو شیطان سمجھتا تھا کیونکہ یہ سب آوٹ کاؤس تھے پھر وہ وہاں کے لوگوں کے ساتھ مل کر میٹنگ ہال کو آگ لگا دیتا ہے گوڈی ایڈم اپنی ماں کو بچانے کی کوشش کر دی ہے لیکن وہاں سب لوگوں کا ہاتھ سنجھیر کے ساتھ بندہ ہوا ہوتا ہے سوائے گوڈی ایڈم کے اس لیے وہ اپنے ماں کے کہنے پر بیسمنٹ کے راستے وہاں سے باغ نکل دی ہے اور جوزپ گریک سٹون وہاں سارے آوٹ کاؤس کو جلا دیتا ہے گوڈی ایڈم وینسٹر کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ ہم سب کو مار دے گا تب ہی گریک سٹون وہاں آ جاتا ہے اور وینسٹر واپس پریزن میں آ جاتی ہے وہ ہوش میں آ کر تنگز کو بتاتی ہے کہ میں نے اسے دیکھا وہ میری چار سو سال پرانی انسسٹر ہے تب اچانک وہ مانسٹر میٹنگ ہال پر حملہ کرتا ہے لیکن وہ وینسٹر کو دیکھ کر وہاں سے باغ جاتا ہے وینسٹر اور تنگز اس کا پیچھا کرتے ہیں لیکن وہ دیکھتے ہیں کہ اس مانسٹر کے نشان آگے جا کر انسانی پاؤں میں بدل رہے ہیں تب ہی سیویر وہاں آتا ہے کیونکہ وہ اس کو فالو کر رہا ہوتا ہے وینسٹر اسے مانسٹر کے نشان دکھانے لگتی ہے لیکن بارش ہونے کی وجہ سے وہ مٹ گئے تھے اگلے دن جوزف ریکس ٹون کے سٹیچو کی افتتہ ہونی تھی کیونکہ وہاں کے لوگ اسے لیڈر مانتے تھے اور وینسٹر کو وہاں وائلن بجانے کیلئے بلایا تھا لیکن وہ لوگ جیسے ہی سٹیچو کا افتتہ کرتے ہیں تو تنگز اس سٹیچو کو ہی اڑا دیتا ہے کیونکہ وینسٹر کے کہنے پر اس نے پہلے ہی اسی سٹیچو پر فیول ڈال دیا تھا سارے لوگ وہاں سے باغ جاتے ہیں لیکن وینسٹر بڑے مزے سے وائلن بجا کر سٹیچو کا نظارہ کر رہی تھی پرنسپل کو وینسٹر پر شک تھا لیکن ان کے پاس وینسٹر کے خلاف کوئی ثبوت نہیں تھا ادھر ہم اسی میٹنگ ہالز میں اس آدمی کو دیکھتے ہیں تب ہی وہاں مانسٹر آتا ہے اور اس پر حملہ کر کے اسے مار ڈالتا ہے لیکن اس آدمی کا کیمرہ اس مانسٹر کی کچھ پکس کلک کر لیتا ہے تب وہاں پولیس آ کے انویسٹگیشن کرتے ہیں تو تب ہی انہیں وہاں کیم اور پکس ملتی ہے دوسری طرف اینٹ ایجکس سے ملنے کے لیے بہت ایکسائیڈ تھی لیکن یہاں ایجکس گلتی سے جب میرر میں اپنے بالوں کو دیکھتا ہے تو وہ پتر کا بن جاتا ہے وینسٹی سیزن ون اپیسوڈ فور اگلے دن ٹنگ چپکے سے مردہ خانا جاتا ہے اور کیمرے پر چونگم لگا دیتا ہے پھر وینسٹی وہاں آتی ہے وینسٹی اس پوری آدمی کی لاش کو دیکھنے آئی تھی وہ سارا دیتا ایک دیوائس میں ریکارڈ کر دیتی ہے اور ٹنگز اس کی فائل بنانے میں لگ جاتا ہے تب ہی وہاں ڈاکٹر انور آتے ہیں وینسٹی انہیں دیکھ کر انہی باکس میں چپ جاتی ہے جب ڈاکٹر ایک باکس کو کلا دیکھ کر چیک کرتے ہیں تو وہ وینسٹی کو دیکھ کر لاش سمجھ لیتے ہیں اور پھر جب ٹنگز وہاں آتا ہے وہ مانسٹر بوڈی پارس اکٹے کر رہا ہے اگلے دن جب وہ کلاس میں ہوتی ہے تو وہ زیویر کے گردن پر پنجو کی نشان دیکھتی ہے پھر مس ترون بیل سب سٹوڈنس کو آج شام ہونے والی ٹانس پارٹی کا بتاتی ہے پھر کلاس کے بعد ہم زیویر کو ایک کیبن سے نکلتے ہوئے دیکھتے ہیں وینسٹی کو اس پر شک ہوتا ہے تو وہ اس کا پیچھا کرتے ہوئے وہاں پہنچ جاتی ہے زیویر کے جانے کے بعد جب وہ کیبن کے اندر جاتی ہے تو وہاں وہ مانسٹر کے بہت سارے سکیچز دیکھتی ہے وہ وہاں سے جانے لگتی ہے تو زیویر اسے دیکھ لیتا ہے لیکن اس کا دھیان بٹکانے کے لیے کہتی ہے کیا تم میرے ساتھ آج ٹانس پارٹی میں چلو گے پھر وینسٹی ان سکیچز کو شیرف کو دکھاتی ہے لیکن شیرف کہتا ہے کہ یہ کوئی ثبوت نہیں اس سے ہم کسی کو نہیں پکر سکتے اس کے بعد وینسٹی اپنی ساری ریسرچ کو یوجین کے بی کلب میں سجا دیتی ہے یوجین ان سکیچز کو دیکھ کر کہتا ہے کہ میں اس جگہ کو جانتا ہوں پھر وہ وینسٹی کو اپنے ساتھ اس جگہ لے کے جاتا ہے وہ دونوں جب اس کیب کے اندر جاتے ہیں تو انہیں وہاں بہت ساری ہٹیاں اور ہتھکڑی بھی دکھائی دیتی ہے اسے وہاں ایک نکیلہ ناخن بھی ملتا ہے ان سب چیزوں کو وہ اپنے پاس رکھ لیتی ہے پھر وہ زیویر کے کیبن آتی ہے اور اس کے ڈسپین سے ایک خون لگا ہوا کپڑا اٹھاتی ہے تب بھی وہاں زیویر آتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو تو وہ پوچھتی ہے کہ تمہیں یہ چوٹ کیسے لگی تو وہ بتاتا ہے کہ یہ مونسٹر میرے خواب میں آتا ہے اس لیے میں اس کی سکیچ بناتا ہوں لیکن ایک بار میں اپنے میجک پر کنٹرول نہیں کر سکا اور سکیچ کے اندر سے مونسٹر نے مجھے نوچ لیا اس کے بعد زیویر وینس ڈے پر غصہ ہونے لگتا ہے اور اسے وہاں جانے کو بولتا ہے کیونکہ وہ اس پر شک کر رہی تھی پھر وینس ڈے وہ خون لگا ہوا کپڑا اور ناخن شیرف کو دیتی ہے اور کہتی ہے کہ دی اے نے ٹیسٹ کروالو اتنا ثبوت کافی ہے اس کے بعد وینس ڈے یوجین کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ اب ہم دونوں کے پاس کوئی پارٹنر نہیں تو ہم رات کو اس گیو میں جائیں گے اور مونسٹر کو ڈونڈیں گے پھر جب وینس ڈے تیار ہو رہی ہوتی ہے جنگل میں جانے کے لیے تب ہی ٹیلر تیار ہو کر اس کے پاس آتا ہے کیونکہ تنگز نے خود وینس ڈے کی طرف سے اسے ڈانس پارٹی میں انوائٹ کر لیا تھا ٹیلر بہت کچھ تھا اس لیے وینس ڈے جنگل میں جانے والا پلان کینسل کر دیتی ہے اور اس کے ساتھ جانے کا ارادہ کرتی ہے تنگز اس کے لیے بلیک ڈریس بھی لایا تھا وینس ڈے جب تیار ہو کر آتی ہے تو یوجین وہاں آتا ہے تو وہ اسے بولتی ہے کہ ہم کل کیو میں جائیں گے لیکن وہ اسے بتائے بغیر وہاں جانے کے لیے نکل جاتا ہے ادھر پارٹی میں سب انجوائے کر رہے ہوتے ہیں انٹ ایجکس کو جلانے کے لیے ایک لڑکے کو لے کے آئی تھی جو وہاں کے میر کا بیٹا بھی تھا ایجکس بھی ٹی کھوکر اپنے ڈیٹ کے ساتھ پارٹی میں آیا تھا اور زیویر بیانکا کے ساتھ لیکن جب وینس ڈے وہاں آتی ہے تو زیویر چیلس ہونے لگتا ہے پھر جب سب ڈانس کرنے لگتے ہیں تو وینس ڈے کے ڈانس موف کو دے کر سب لوگ حیران ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ بہت ہی عجیب طریقے سے ڈانس کر رہی تھی لیکن تب ہی وہاں اس شہر کے کچھ لڑکے ٹینکر لے کر ہال کے فائر اسٹنگویشر کے پائپ میں ٹینکر کا پائپ لگا دیتے ہیں ادھر یوجین جنگل میں اس جگہ پہنچ گیا تھا اور چھپ کے مانسٹر کا ویٹ کر رہا تھا تب وہاں کوئی آتا ہے اور اس کیو میں بلاسٹ کر کے باگ جاتا ہے زیویر وینس ڈے کو ٹیلر کے ساتھ دیکھ کر چل رہا تھا تو وہ بھی آنکہ سے کہتا ہے کہ تم اپنا لوکٹ اتار کر اپنی سائرن پاور سے مجھے وینس ڈے کو بلانے میں میری مدد کرو لیکن یہ سن کر وہ گصہ ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم نے تو سب سے کہا تھا کہ میں نے تمہیں اپنی پاور سے کابو میں کیا ہے اب تمہیں کسی کو بلانے کے لیے پھر میری پاور کی ضرورت ہے تب ہی ہال میں خون کی بارش ہونے لگتی ہے اور سب وہاں سے ڈر کے باگنے لگتی ہیں لیکن وینس ڈے کو تو اور زیادہ مزا آنے لگتا ہے برد جو بارش ہو رہی تھی وہ خون نہیں کلر تھا جو ان لڑکوں نے وینس ڈے سے بدلانے لے کے لیے وہاں گرایا تھا تب ہی وینس ڈے کو پھر سے ویشن آتا ہے اور اسے پتہ لگتا ہے کہ یوجین خطرے میں ہے اور وہ جنگل کی طرف پاکتی ہے ادھر اینٹ کو جب پتہ لگتا ہے کہ اس دن ایجکس فریز ہونے کی وجہ سے ڈیٹ پر نہیں ہن گیا تھا تو وہ پھر سے دوست بن جاتے ہیں ادھر یوجین پر مونسٹر ایک پار حملہ کر ہی دیتا ہے تب ہی وہاں وینس ڈے اسے دھومتے ہوئے وہاں آ جاتی ہے اور میس درون بھی وینس ڈے کا پیچھا کرتے ہوئے وہاں آ جاتی ہے